بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و السلام علی رسولہ محمد و علیہ و صحابہ اجمعین اما بعد درس نمبر 173 آج کے سبق کا عنوان ہے مشترک کے کئی معانی مراد لینے کی دلیل کا جواب حصہ اول پچھلے سبق میں یہ بیان کیا تھا کہ مشترک کا حکم یہ ہے کہ ان کے کئی معانیوں میں سے کسی ایک کو بے ایک وقت مراد لیا جائے گا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ مشترک کے دو معانی بے ایک وقت مراد ہو تو یہ نہیں ہو سکتا اور بعض حضرات کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ مشترک کے کئی معانی بے ایک وقت مراد ہو سکتے ہیں تو پچھلے سبق میں دلائل دیئے تھے کہ کیسے مراد نہیں ہو سکتا نہ حقیقتا مراد ہو سکتا ہے نہ مجازہ آج کے سبق میں یہ بیان کریں گے اللہ مسدر شریعہ رحمت اللہ علیہ کہ حناف کے اس مسئلہ پر اعتراض ہے فریق کے مخالف ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں میں تم بھی جمع بین الحق وہ مشترک کے دو معانی کو جمع کرتے ہو تو لہذا مشترک سے بے ایک وقت کئی معانی مراد لیے جا سکتے ہیں لیکن اللہ مسدر شریعہ رحمت اللہ علیہ کا جواب لیتے ہیں کہ ان جگہوں میں ایسا سمجھنا کہ اس میں ہم مشترک کے کئی معانی مراد لیتے ہیں یہ وہاں ہیں یہ حقیقت وہاں ہم مشترک کے کئی معانی مراد نہیں لیتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں اللہ مسدر شریعہ رحمت اللہ علیہ فَإِنْ قِیلَ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الْأَاعِ وَالصَّلَاِتَ مِنَ اللَّهِ رَحْمَتُ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ اِسْتِغْفَارُونَ قُلْنَا لَا اشْتِرَاكُ لینَّا سِيَاقَ الْكَلَامِ لِی جَابِ الْاِقْتِدَائِ اگر کوئی اعتراض کرے کہ جو آیت ہے اس میں صلات اللہ تبارک و طرح کی طرف سے رحمت ہے اور ملائکہ کی طرف سے استغفار ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اشتراک کے قبیل سے نہیں کیونکہ سیاق کلام اختلاق کے واجب کرنے کے لئے ہے لہٰذا تمام کی طرف سے صلات کے معنی کا متحد ہونا ضروری ہے لیکن وہ چونکہ موصوف کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتا ہے جیسے کہ دیگر صفات ہیں نہ کہ وضع کی وجہ سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و طرح قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ ملائکہ تیسلونہ علی النبی یایواللہذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں لہذا تم بھی درود بیجو تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہاں صلات کا لفظ استعمال ہوا ہے اور خود آپ کہتے ہیں کہ صلات جب اللہ تبارک و طرح کی طرف اس کی نظبت ہو تو رحمت ہے ملائکہ کی طرف ہو تو استغفار ہے تو لہذا یہاں ایک لفظے اور آپ نے اُن میں سے رحمت اور استغفار اکٹے مانے مراد لیا ہے تو یہ اس طرح ہوا کہ جیسے کہ مشترک ہے یہ صلات رحمت اور استغفار کے بارے میں اور آپ نے اس سے با ایک وقت دو معنی مراد لیا ہے تو اللہ مصدر شریعہ رحمت نے فرماتے ہیں اس کے جواب میں کہ یہ اشتراک کے قبیل میں سے نہیں ہے یہاں آپ کو صلات کا ایک معنی بیان کرنا پڑے گا یا رحمت اور یا استغفار اس کی وجہ یہ کہ یہاں کا جو سیاق ہے وہ اللہ تبارک و طرح یہ بیان کرنا چاہتے کہ چونکہ اللہ اور ملائکہ بھی درود بیچتے ہیں تو تم بھی درود بیچو یہاں سب کی طرف سے ایک معنی ہونا چاہیے تاکہ اقتداء درستو کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اقتداء کے جگہ میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ اس طرح کرتے تو آپ اس طرح کرو اگر یہاں الہدہ معنی مراد لیا جائے تو پھر یہ جو جوڑ ہے یہ نہیں بیٹھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت بیچتے ہیں ملائکہ استغفار کرتے ہیں تم دعا کرو تو اس طرح پھر جوڑ نہیں آئے گا سب کی طرف سے ایک معنی ہونا چاہیے چنانچہ فرمات ایلم ان المجووزین تمسکوا بقولی تعالی ان اللہ وملائکته يسلون على النبی فان الصلاة من اللہ رحمته ومن الملائکة استغفاره وقد اوردوا على هذه الایہ من قبلنا اشکالا فاسدا وهو ان هذا ليس من المتنازع فيه فان الفعل يتعدد بتعدد دمائره فکانه کرر اللفظ يسلی واجابوا عن هذا بان التعدد بحسب المعنی لا بحسب اللفظ لعدم الاهتیاج لهذا وَحَذَرْ اِشْكَال مِن قِبْلِ نَفَاسِدُ لِأَنَّ لَا نُجَوِّزْ فِي مِسْلِ حَذِ سُورَتِ اَيْفِ سُورَتِ تَعَدُدِ دَمَائِرِ اَيْدًا فَتَكُونُ الْاَيْهَ مِنَ الْمُتَنَازَعْفِي جان لیجئے کہ جو جواز کے قائل ہے کہ مشترک بے ایک وقت کئی معنیوں میں استعمال ہو سکتا ہے وہ استدلال کرتے ہیں اس آیت سے اللہ تبارک وطلہ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دور پیچھتے تو اب صلحت اللہ تبارک وطلہ کی طرف سے رحمت ہے اور ملائکہ کی طرف سے استغفار ہے یہاں اس آیت کا جو آیت کے ذریعے سے جو اشکال ہے اس کے دو جوابات ہیں ایک تو وہ جواب ہے جو مصنف نے اوپر مطن میں ذکر کیا اور جس کی تفصیل انشاءاللہ آگیا جائے گی لیکن ایک ایک اور اس اشکال کا ایک اور جواب بھی دیا گیا ہے لیکن وہ جواب فاسد ہے اور یہ ہماری طرف سے ان حضرات نے خود وارد کیا ہے یہ اعتراض یہ جواب اور پھر اس کا جواب بھی دیا ہے تو در حقیقت یہ جواب ہماری طرف سے نہیں ہے وقدوردو ان علماء کرام نے اس آیت پر ہماری طرف سے ایک فاسد اشکال بھی وارد کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ مشترک کے قبیل میں سے نہیں ہے کیونکہ متنازافی کے قبیل سے نہیں ہے یعنی یہاں اس طرح نہیں ہے کہ ایک لفظ مشترک استعمال ہوا ہے اور اس سے آپ نے دو معانی مرادی ہے بلکہ نہیں یہاں فیل بھی دو استعمال ہوئے ہیں کیونکہ فیل زمائر کے تعدد کے ساتھ متعدد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی تو یہاں یسلون اگرچہ ہمیں ایک نظر آ رہے لیکن یہ دو ہیں اللہ کے ساتھ بھی اس کا یسلی ہے اور ملائکہ کے ساتھ بھی اس کا یسلی ہے تو یسلون جمع کسیغہ ہے اور یہ اللہ کی طرف بھی راجے ہے اور ملائکہ کی طرف بھی راجے ہیں تو لہٰذا گوئے یہ لفظ دو مرتبہ استعمال ہوا ہے تو بعض حضرات نے یہ جواب دیا ہے کہ فیل جو ہے زمائر کے تعدد کے ساتھ متعدد ہے گویا یہاں اللہ نے لفظ یسلی کو مقرر ذکر کیا ہے لیکن اس کا جواب یہ دیا ہے تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں جو تعدد ہے وہ بحسب المانا ہے یعنی دعا اور استغفار لفظ کے اعتبار سے تعدد نہیں ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اشکال ہماری طرف سے وارد کرنا یہ فاسد ہے کیونکہ ہم اس صورت میں بھی یہ جائز نہیں قرار دیتے جب زمائر کی تعدد کی صورت ہو ہم اس کو یہ جائز نہیں قرار دیتے یعنی ہم خود کہتے ہیں کہ اس طرح مشترک بھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی جمع کسیغہ ذکر کرے اور اس کے فائل متعدد ہو اور پھر الہد الہد مانا مراد لیا جائے ہمارے نزی کو اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے لہٰذا یہ آیت منتنازافی میں سے ہے یعنی ہمارے زیر بیس مسئلے سے اس کا تعلق ہے کہ لفظ ہے اور اس کے کئی معانی مراد دیے گئے ہیں لیکن یہ جواب نہیں ہے والجواب السیئی لنا ان في الآیت لم يوجد استعمال المشترک فی اکثر من معنی واحد لین سیاق الآیت لیجابی اقتدائی المؤمنین باللہ تعالی وملائکتی فی الصلاة على النبی علیہ السلاة والسلام فلابد من اتحاد معنی صلاة من الجمیع لینہ لو قید ان اللہ تعالی يرحب النبی والملائکتی استغفرون له یا ایوالذین آمنوا دعوو له لکان هذا الكلام فی غایت الركاکتی فعلم انه لابد من اتحاد معنی صلاة سوا ان کا نمانا حقیقی یا نمانا مچازیت صحیح جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ اس آیت میں مشترک کا ایک سے زیادہ معنی میں استعمال سرے سے موجود ہی نہیں ہے کیونکہ آیت کا سیاق مؤمنین کو اللہ تبارک و تعالی اور ملائکہ کے ساتھ دروس شریف میں اقتدائی کے وجوب کے لئے لائی گئی ہے لہذا تمام کی طرف سے صلاة کا معنی متحد ہونا ضروری ہے اس لئے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرتے ہیں اور ملائکہ استغفار کرتے ہیں اے ایمان والاو تو مجھ کے لئے دعا کرو تو یہ کلام انتہائی رکیق کلام ہوگا انتہائی بے ترتیب کلام ہوگا تو معلوم ہوا کہ تمام کی طرف سے صلاة کا معنی متحد ہونا ضروری ہے چاہے حقیقی معنی مراد لے یا مجازمان مراد لے امل حقیقی فہو دعاوك فالمراد واللہ تعالی واللہ تعالی واللہ تعالی انہ تعالی یدعو ذاته بإیسال الخیر الى النبی علیہ السلاة والسلام ثم من لوازم هذا الدعای الرحمت فالذی قال ان السلاة من اللہ تعالی رحمت فقد اراد هذا المعنی لان سلاة وضعت للرحمت جہاں تک یسلی کا حقیقی معنی تو وہ دعا ہے تو مراد یہ ہے کہ واللہ وعالم کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی دعا کرتی ہے اور وہ دعا اس طور پر ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خیر پہنچانے کے ذریعے سے اور پھر اس دعا کے لوازمات میں سے رحمت بھی ہے رحم کرنا بھی ہے پس جی شخص نے یہ کہا ہے کہ سلاة اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے تو اس نے اس معنی کا ارادہ کیا ہے نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ سلاة رحمت کے لئے بھی وضع کیا گیا ہے جیسے کہ مثلا اللہ تعالی کی سرشاد میں ہے کہ اللہ تعالی بندوں سے محبت کرتے ہیں اور بندے بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو محبت ہے وہ عیسالِ ثواب کی شکل میں بندے کو ثواب دینا اور بندے کی طرف سے محبت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی تعاد کرتا ہے یہ مراد نہیں ہوتا کہ محبت وضع کے اعتبار سے مشترک ہے تعاد اور عیسالِ ثواب میں بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے محبت سے لازم مراد لیا ہے اور لازم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ہے اور بندہ کی طرف سے یہ ہے تو بہرحال اگر دیکھ لیں ان اللہ و ملائکتو یسلون علیہ بھی جواب یہ ہے کہ دراصل یہاں ایک ہی معنی مراد ہے اور وہ دعا کا معنی ہے لیکن جب دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں تو اس کی شکل دوسری ہوتی ہے جب ملائکہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو اس کی شکل لہنہ ہوتی ہے جب بندے کی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں تو آپ حضرات دیکھ لیں جتنے بھی افعال ہیں تو افعال ایک ہوتے ہیں لیکن فائل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی شکل جدہ ہو جاتی ہے مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی کا اکرام کیا اور ایک فلا بندے نے کسی کا اکرام کیا تو اب ایک اکرام کی شکل ہے یہاں مختلف ہوگی بادشاہ جو اکرام کرتا ہے تو وہ کانے پی نہیں اس چیز میں نہیں کرتا وہ مثلا زمین پوری دے دیتا ہے گاڑی دے دیتا ہے یا اس طرح اور بہت سارے شکلیں ہوتی ہیں اور بندہ جو ہے وہ کھانے کی شکل میں کر دیتا ہے یا اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز کے بارے میں کرتا ہے تو اس طرح یہاں بھی ہے کہ یوسلی کی نسبت یوسلی کا ایک ہی معنی مراد ہے اور وہ ہے دعا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا تو ہمارے حساب سے نہیں ہوتی ہم تو دعا میں اللہ سے بہت سارے چیزیں مانگتے ہیں تو اللہ تو کس سے چیزیں نہیں مانگتا یہاں دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر پہنچاتے ہیں اور چونکہ اس دعا کے لوازمات میں سے رحمت ہے تو اس لئے اس طرح نسبت کی گئی حاصل معنی مراد لیا گیا نہ یہ کہ جو یہ معنی بیان کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو صلات کا لفظے یہ رحمت کے لئے وضع کیا گیا وضع نہیں کیا گیا بلکہ یہ بعد میں اس کا یہ حاصل معنی مراد لیا گیا اس کے ایک مثال دی ہے اللہ میں صدر شریع رحمت اللہ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالی بھی بندوں سے محبت کرتے ہیں اور بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اب آپ محبت کو دیکھ لیں محبت ایک فعل ہے اور اس کا ایک ہی معنی ہے لیکن اس کا جو اللہ تعالی کی طرف سے محبت بندوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ الہدہ شکل کے ساتھ ہوتی ہے اور بندے اللہ تعالی کے ساتھ جب محبت کرتے ہیں تو اس کی شکل الہدہ ہوتی ہے اللہ جب بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کو ثواب دیتے ہیں بندے جب اللہ سے محبت کرتے ہیں مطلب اس کی اتعاد کرتے ہیں اب یہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ محبت کے دو معنی ہے ایک ہی سال سواب ہے اور ایک اتعاد ہے بلکہ نہیں ایک ہی معنی ہے محبت کرنا لیکن اس محبت کی شکل اللہ تبارک و طرح کی طرف سے حصال سواب کی شکل میں ہے اور بندی کی طرف سے اتحاد کی شکل میں ہے تو یہاں یہ معنی مراد لیا ہے اور اگر مجازی معنی مراد لے لیں تو اس اعتبار سے بھی پھر مشترک نہیں ہے وَمَّا الْمَجَازِيُ فَكَئِ اِرَادَةِ الْخِيْرِ وَنَحْ وِهَا مِمَّا يَلِقُ فِي بِهَادَ الْمَقَامِ اور اگر ہم یسلی کا مجازی معنی مراد لے لیں مثلا ارادت الخیر خیر کا ارادہ کرنا تو یہ بھی ٹھیک ہے مثلا ہم یہ کہیں گے اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ هُوِيُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي اللہ اور اس کے فرشتے بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر پہنچاتے ہیں اے مؤمنین تم بھی خیر کا ارادہ کرو اس کی طرف خیر پہنچانے کا ارادہ کرو تو یہ اس مقام کے مناسب ہے پھر اگر خیر پہنچانے کی شکلِ الہدہ الہدہ ہو کیونکہ محصوف مختلف ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا یہ مشترک کے قبیل میں سے نہیں بحسب الوضع اور جب انہوں نے معنی کے اختلاف کو بیان کیا بے اختلاف بے اعتبار مسند علی کے اختلاف کے اس سے مفعوم ہوا کہ اس کا معنی ایک ہے لیکن محصوف کے اعتبار سے یہ مختلف ہے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا جو معنی ہے وہ وضع کے اعتبار سے مختلف ہے اور یہ جو جواب ہے بہت اچھا ہے اور میں نے ہی اس کو ذکر کیا ہے یہ اللہ مسدر شریعہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جواب بھی میں نے ہی ایجاد کیا ہے اور میں نے ہی اس کا سب سے پہلے ذکر کرنے والا ہوں تو توزیر تلوی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے جوابات اور فروغ جو ہے وہ اللہ مسدر شریعہ رحمت اللہ کی ایجاد کردہ ہے جو اس کتاب کے ساتھ خاص ہے اور بعد میں اسی کتاب کے واسطے سے اور حوالے سے دیگر کتابوں میں بھی اس کا ذکر آیا ہے تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ مشترک کے کئی معنی مراد لینے کے لیے جو دلائل ہے یہ اس کے دلائل بھی ہو سکتے ہیں اس کے جو دلائل ہیں اس کے جوابات ہم ذکر کریں گے حناف کا مسئلہ کی ہے کہ مشترک کے معنی میں سے بے ایک وقت کئی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں جو فریق مخالف کے دلائل تھے سب سے پہلے وہ یسلون علی النبی سے استدلال کرتے اس کا جواب اس سبق میں دیا اور اس کے علاوہ دیگر استدلالات بھی ہیں جو اگرے سبق میں بیان کریں گے